موسیقی 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 الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائی یا میری بہن میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اس چھوٹی سی گفتگو میں جس میں ہم اپنے بنانے والے کے بارے میں بات کریں گے ایک بات تو شور ہے کہ ہم سب کا بنانے والا مالک ہے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اگر گوھر کرتے ہیں تو کیا یہ ہاتھوں کو ہم نے بنایا کیا یہ انگلیوں کو ہم نے بنایا کیا ہمارے شریر اور باڈی کو ہم نے بنایا کیا یہ آسمان اور زمین کو ہم نے بنایا تو یہ دیکھ کر تو بات پتا چلتی ہے ہے کہ اسے بنانے والے ہم نہیں ہیں اور اس کا یقیناً شوڑلی کو بنانے والا ہے خود سے تو نہیں بن سکتی ذرا سوچئے کہ کوئی بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کو دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ یہ بلڈنگ خود سے بن گئی خود بخود ایسا ہوا کہ ایٹ جو برکس ہوتی ہے وہ ایٹ ایک کے بعد ایک آتی گئی اس کے اوپر اچانک ایسا ہوا خود بخود کے سمنٹ لگ گیا اس کے بعد اس کے اوپر بلڈنگ کے جو دیوار بن گئی دیوار کے اندر جو کولمز بغیرہ بننے تھے خود بخود بن گئے اور پلاسٹر ہو گیا پینٹنگ ہو گئی پلمبنگ ہو گئی الیکٹریشن کا وقت ہو گیا خود بخود ہو گیا کیا آپ یہ بات کو مانیں گے شوڑلی نہیں مانیں گے کوئی بھی عقل مند انسان جس کے پاس دماغ ہے وہ یہ بات کو مانی نہیں سکتا کہ کوئی بلڈنگ خود بخود بن گئی اس کا کوئی بنانے والا ہے اسے دیکھ کر ہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے اسے بنایا تو بنی اب ہمارے بارے میں بھی تو یہ ریالٹی ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا کسی نے اس آسمان و زمین کو بنایا آئیے چند منٹ تھوڑی زندگی میں سے نکالتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں بھائی اور میری بہن آپ ذرا یہ سوچئے کہ آسمان و زمین کا جو بنانے والا ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے جو اس پوری کریشن کا رچناکار ہے جو کرییٹر ہے اور وہی اس پورے بنانے والی جو بنیوی چیز ہے کریشن کا مالک بھی ہے تو کیا آپ کا اور میرا الگ ہے کیا ایک ہندو ایک کریشن ایک مسلم ایک جو ایک سکھ یہ سب کیا الگ الگ بنانے والے ہیں یا سب کا ایک ہی بنانے والا ہے اگر ہم سب دور کرتے ہیں اور یہ بات پر سوچتے ہیں تو یہ بات تو بہت کلیر ہے کہ ہم سب کا بنانے والا ایک ہی ہے ہم سب کو الگ الگ پالنہار نے نہیں بنایا ہم سب کا بنانے والا ایک ہی مالک ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو یہ بات تو شور ہے آسمان و زمین کو دیکھ کر یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ اگر آسمان و زمین میں کمی ہوتی تو ذرا سوچئے یہ سورج کے آگے کہ ارد گرد گول ہماری دھرتی گھوم رہی ہے اور زمین کے وہ گول گول چاند گھوم رہا ہے اور ہمارا سورج بھی ہے وہ مندکنی گیلکسی ملکی وے میں وہ بھی گول گول گھوم رہا ہے اور یہ ملکی وے گیلکسی وہ بھی ایسی بہت بڑی کلسٹر کے اندر گول گول گھوم رہا ہے اور وہ پورا کلسٹر یونیورس میں گول گول گھوم رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اس پورے یونیورس کی بنانے والے کی یہ پوری قائنات یہ پوری شرشتی کا جو نرمان کرنے والا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور جب اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو کلیر ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں بلکہ وہ خود بنانے والا ہے اگر یہ سوال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر میں عیشور پالنہار جو ہے پرم پرمیشور وہ ایک ہے یا انیک ہے تو اس سوال کے جواب میں آئیے ذرا ہمیں ایک مثال کے بارے میں گوھر کریں ایک گاڑی میں اگر دو ڈرائیور ہو جائیں ایک ڈرائیور رائٹ سے کھیچے ایک ڈرائیور لیفت سے کھیچے ایک ایک ایکسلیٹر دبائے اور ایک بریک دبائے تو کیا حال ہو جائے گا گاڑی کا اگر دو ڈرائیور ہو تو ایک گاڑی کا کیا حال ہو جائے گا اب ذرا سوچئے کہ اگر پوری سرشتی میں یونیورس میں اگر ایک مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا اس کے علاوہ کوئی اور پالنہار ہوتا کوئی اور گوڑ ہوتا تو یہاں پر تو کتنا بڑا درہم برہم کتنا سب کچھ نشت ہو گیا ہوتا ایک چھوٹی سی گاڑی میں یہ حال ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں کیا حال ہو جاتا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کا اور میرا بلکہ ہر انسان کا پالنہار اور بنانے والا ایک ہی ہے ہمارے بہت سارے بنانے والے نہیں ہیں اور اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں ایک مقصد کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ الانبیاء میں سورہ اکیس آیت نمبر بائیس اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود اور ایسے ہوتے جن کی پوجہ کی جائے اپاسنا کی جائے بندگی کی جائے ورشپ کیا جائے ایسے ہوتے فساد ہو جاتا تو یقینا ایربک زبان میں ہم اسے اللہ کہتے ہیں لیکن چاہے انسان جس کسی زبان میں جو کچھ کہے بات ہمارے مالک کی ہو رہی ہے وہ مالک اکیلا ہے اور وہی ہے اس دنیا کا بنانے والا اور جب بنانے والا وہی ہے تو اس پوری دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور جب مالک وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اچھا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کئی بار پرکشائیں پریشانیاں وہ بھی آتی ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے نعمت آسانی بھلائی وہ بھی دینے والا وہی ہے پریشانی مشکل آزمائش وہ بھی دینے والا وہی ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس سے دی دور اس سے دور اگر ہم اپنی زندگی بتا رہے ہیں ہم اگر اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں تو ہم نے ایک ایسی طاقت کو چھوڑ دی جو اس پوری دنیا کا بنانے والا ہے ہماری زندگی میں خالی پن آ جائے گا ہم اپنی زندگی کے اندر مشکلیں پریشانیوں میں سروائیو نہیں ہو پائیں گے زندگی ایک بوجھ بن جائے گی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے ارد سے مقصد سے دور ہو جائیں گے ہم اپنے مالک سے دور ہو جائیں گے آئیے تھوڑا آج کی ہماری بزی لائف اور شیڈیول میں سے چند منٹے نکال کر چند منٹے نکال کر ذرا ہم سوچتے ہیں اپنے پالنہار کے بارے میں ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ بنانے والا ایک ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ یونیوس میں سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے وَئِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تمہارے لئے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَعْدَ لِفَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک آنے سے کوئی نہیں روک سکتا آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں نعمتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں کبھی کسی کو کوئی تکلیف پن جاتی ہے اور اس نے یہ کہا ہے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ اکیس آیت نمہ پینتیس کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ میں تمہیں آزماؤں گا بری چیزوں سے اور اچھی چیزوں سے آزمائش کے طور پر وَالَيْنَا يُرْجَعُونَ لیکن انہیں اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے لیکن انہیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے تو ہم یہ گوھر کریں کہ اس مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمیں جو اولاد چاہیے وہ بھی دینے والا وہی ہے ہمیں رزق چاہیے ہمارے جینے کے سارے سادھن چاہیے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی دینے والا وہی ہے موت دینے والا بھی وہی ہے بیماری دینے والا وہی ہے ٹھیک کرنے والا بھی وہی ہے ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے لیکن ٹھیک کرنے والا تو اوپر والا ہی ہے کئی بار ڈاکٹرز بولتے ہیں بولتے ہیں ہم نے سب دوا دے دی اب اوپر والے سے مانگو اب وہی بچا سکتا ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اب اوپر والے سے مانگو کا مطلب کیا ہوا یعنی پہلے کوئی اور بچانے والا تھا ابھی اوپر والا بچانے والا ہے یا ڈاکٹرز کو ایسا لگتا ہے پہلے تو ہم لوگ بچا رہے تھے ابھی اوپر والا بچائے گا صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلے سے آخر تک بچانے والا اوپر والا ہے ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے لیکن کتنے سارے لوگ دوائیں بہت لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں اور کتنے سارے لوگ بنا دوا لیے بھی ٹھیک ہوتے ہیں ہم دوا لیں گے لیکن ٹھیک کرنے والا اوپر والا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس کے ساتھ اپنے سنبند کو جوڑنا بہت ضروری ہے وہ کیسا ہے قرآن میں دیا ہے سورہ شورہ میں سورہ 42 آیت نمبر گیارہ لَيْسَكَمِسْ لِيْشَئِ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں اس کے جیسا اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے جیسا بھی کوئی نہیں اب سوچئے سارے انسان اسے پکارے وہ ہر انسان کی پکار سنتا ہے گونگے کی پکار سنتا ہے کروڑوں انسان ایک ٹائم پر اسے پکارے وہ سب کی پکار سننے پر قادر ہے طاقت رکھتا ہے ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے اگر ایک انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے سب جگہ کی سب آوازیں سنائی دینے لگے سب جگہ کی سب آوازیں سنائی دینے لگے آسمان زمین جانور مشین سب جگہ کی آواز سنائی دینے لگے پاگل ہو جائے گا وہ انسان لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا وہ ہے جو سارے انسانوں کے بات لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا سارے انسانوں کی باتیں سنتا ہے تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم پوجہ اپاسنا بندگی ورشپ ہم عبادت کہتے ہیں کس کی کریں عبادت کس کی کریں جب بنانے والا وہی ہے مالک وہی ہے زندگی دینے والا وہی ہے موت دینے والا وہی ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے پوجہ کس کی ہونی چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں لیکن بہت سارے لوگ یہاں پہ آکے فیل ہوئے آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں مالک تو ایک ہے سب کا مالک ایک وہ مانتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کا پالنہار بنانے والا ایک ہی ہے لیکن جب پوجہ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوجہ اس کی کریں گے اب ذرا سوچئے کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کی پوجہ کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے پریرنا نہیں لے سکتا کوئی بات سیکھ نہیں سکتا ہم انسان دوسرے انسانوں سے باتیں سیکھ سکتے ہیں اچھی بات لے سکتے ہیں بلکہ اوپر والے نے مارک درشق بھیجے گائیڈز بھیجے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے کئی بار زمانے زمانے میں ایسے کئی سارے پیغمبر اور رسول آ چکے ہیں ایسے انسان جنہیں اوپر والے نے چنا تھا اور جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا اس بات میں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اچھے انسان گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائی اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن پوجہ کس کی ہونی چاہیے عبادت کس کی ہونی چاہیے کیا ایک انسان جو محتاج ہے بھئی ہمیں کھانا چاہیے پانی چاہیے نین چاہیے آرام چاہیے اوپر والا کون ہے وہ تو کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے گیان اس کی نالج کو تو کوئی انکمپس نہیں کر سکتا گھیر نہیں سکتا وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اسے نہ نیند نہ اونگ کابو میں کرتی ہے وہ تو وہ کھلانے والا ہے وہ تو ہم سامے ساری چیزیں دینے والا ہے وہ کسی پہ نربھر نہیں ہے ہم سب اس پہ نربھر ہیں وہ تو انربھر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو خود نربھر ہے کیا ایک دوسری انسان کی پوجہ کرے گا جسے کھانے کی ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے نین کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے سر کے اوپر سائے کی ضرورت ہے ٹوالٹ بھی جانے کی ضرورت ہے کیا ایک انسان دوسرے انسان کی پوجہ کریں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں انسان انسانوں سے اچھی باتیں ضرور سیکھ سکتے ہیں اس میں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اچھے منوشی گزرے ہیں اچھے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کو صحیح اچھی باتیں بتائی اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن جو مالک اور ہمارے بیچ کا سنبند ہے یہ ڈائریکٹ ہے کیونکہ ہمارا مالک جب پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ ہمارے پرفیکٹلی قریب بھی ہے قرآن میں دیا ہے سورے پچاس آیت نمبر سولہ کہ وہ ہماری شہ رگ جو دل کے سب سے قریب ہی رگ ہے خون کی جو رگ وین جسے انگلش میں جگل وین کہتے ہیں اس سے بھی قریب ہمارا مالک ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے ہمارے سب سے قریب تو وہی ہے اس سے قریب کون ہو سکتا ہے ہمارے پرابلم کو سمجھنے والا ہے ہماری بات کو ہر وقت سننے والا ہے گنگے کی پکار کو سننے والا ہے دل کی بات کو سننے والا ہے اس کے اور ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہمارا اس سے ڈائریکٹ سنبند ہے اب لوگ اس میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے اوپر آنے کے لئے سیڑھی چاہیے تو ہاں اوپر کا مالا دور ہے اسی لئے سیڑھی چاہیے لیکن اوپر والا تو ہمارے سب سے قریب ہے جج تک جانے کے لئے لائر چاہیے ہاں چاہیے کیونکہ جج انسان ہے پرابلم سمجھتا نہیں ہے اس کا سمجھانا پڑتا ہے کئی بار جج بکےوے بھی ہوتے ہیں کئی بار جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اوپر والا تو کروڑوں انسانوں کو ایک ٹائم پسنتا ہے وہ تو کسی پر نائنصاف ہی نہیں کرتا وہ تو کسی کا غلط نہیں کرتا تو میرے بھائی اور میرے بہنیں آئیے اپنے آپ کو ہم اپنے مالک سے جڑیں اور جو اوپر والے نے انسان کو بنایا تو تھوڑے دنوں کے لئے بنایا ذرا یہ بتاؤ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ ہمیں فرصہ نہیں بنا سکتا کیا لگتا ہے زیادہ مشکل کیا ہے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے جس نے ہمیں بنایا دیکھیں ہم بھی بناتے ہیں ہم نے کرین بنائی ہاتھ کو دیکھ کر بنایا کرین جو ہوتی ہیں نا کرین اب وہ اٹھا رہی ہے تو ہاتھ سے انسپیریشن لیا ہوا ہے ہمارا ایروپلین پرندے سے انسپیریشن سے بنا ہے ہماری بوٹ ہماری سبمرین مچھی کو دیکھ کے بنی لیکن اوپر والے نے تو ہاتھ بنایا کچھ دیکھے بغیر بنایا اب آپ بتاؤ جس نے پہلی بار بنایا کیا وہ فرصہ نہیں بنا سکتا کیا جس نے اتنی بڑی سرشتی کو بنایا وہ انسانوں کو فرصہ نہیں بنا سکتا صحیح بات تو یہ ہے نا یہ دنیا میں سب چیز مکسٹ اپ ہے اچھی چیزیں بھی ہیں پریشانی بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو اچھے کرم کرتے ہیں جنہیں اچھی چیزیں ملتی ہیں ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہے کروڑ پتی ہے لیکن بورے کام کر رہے ہیں سویس بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں کتنے سارے چیٹ اور فراڈ اور ڈان قسم کے لوگ ہیں لے کے ہاتھ میں ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو نائنصافی ہو رہی ہے نا کتنے سارے اچھے لوگ ہیں ان پر لوگ ہسنے لگتے ہیں کتنے سارے اچھے لوگوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے کتنے سارے بورے لوگ ہیں بہت سارے تھاٹ کی زندگی جی رہے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے می بھائی و می بہنیں یہاں سوال میں ہی جواب ہے یہ پورا جیون ایک پرکشہ ہے پرکشہ ہے تو پرکشہ کا پرنام بھی آئے گا ایکزیم ہے ایکزیم کا ریزلٹ بھی آئے گا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جس نے ہمیں بنایا وہ ہمیں پھر سے بناے گا اور بنا کر کے ہمیں اپنے کرموں کا ہمارے کاموں کا ریزلٹ ملے گا یہ دنیا کی جیون میں بہت بار جینے ملتا ہے یہ دنیا کی جیون میں بہت سارے موقعیں ملتے ہیں لیکن ایک بار ہم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پھر سے موقع نہیں ملنے والا پھر سے جینے نہیں ملنے والا تب ہی ریزلٹ ہوگا اور وہ ریزلٹ کے اندر اور وہ ریزلٹ کے اندر ایک انسان جو کام کرے گا اس کو اس کے مطابق ریزلٹ ملے گا جس نے تھوڑا بھی اچھا کیا دیکھے گا جس نے تھوڑا بھی برا کیا وہ بھی دیکھے گا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرنام ملے گا چھوٹی سے اچھے کام کا بھی ریزلٹ ملے گا اور جو غلط چیز انسان نے کیا ہے اس کا ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا کیا اچھوں کو اچھائی کیا اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا کیا برووں کو برائی کی سزانی ملے گی کیا انسانوں کے بیچ میں انصاف نہیں کیا ہے گا ذرا آپ سوچئے کہ جب اوپر والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا وہ ایسے ہی رہنے دے گا معاملہ جیسے دنیا میں ہے نا مکسٹ اپ پریشانی سب قسم کے لوگوں پہ آتی ہے اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے بری لوگوں پہ بھی آتی ہے اور نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے بری لوگوں پہ بھی آتی ہے تو ہم سب کوئی اس بارے میں سوچنا چاہیے زندگی کا کیا مقصد ہے ہم سب دنیا میں کیوں آئے ہیں قرآن میں دیا ہے سورہ ازاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لئے بنایا صرف ہم بنے ہیں تاکہ ہم اس کی اچھا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آپ کے سامنے ایک بات ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے پوجہ اپاسنا بندگی ورشپ اسی کی کرنی چاہیے دل کی عبادت ہوتی ہے کوئی کوئی زبان کی عبادت ہوتی ہے کوئی دل کی شردہ ہے زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے جسم سے کوئی کام کر رہا ہے سب کے سب صرف اسی کے لئے کسی اور کے لئے نہیں اور اچھے راستے بتانے والے جو آئے اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے ولی کلی قوم انہاد ہر قوم کے لئے میں نے مار درشک راستہ بتانے والے بھیجے وَإِمِّن أُمَّتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِير ایسے لوگ گزرے ہی نہیں جن میں وارنر نہیں رہا تو وارنر تھے راستہ بتانے والے تھے وارننگ دینے والے تھے ہر زمانے میں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں سارے سچے لوگوں پر اور وہی لسٹ میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے عرب زمین میں انہوں نے یہی سچے پیغام کو پہنچایا انہوں نے یہ نہیں کہا میری پوجہ کرو انہوں نے یہ نہیں کہا کسی انسان کی کرو یا انسان کے ہاتھوں کے بنائیوی چیز کی کرو انہوں نے یہ سکھایا کہ آپ کا اور میرا جو مالک ہے ہم سب کا جو مالک ہیں اسی کی عبادت ہونی چاہیے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے انہوں نے یہی پیغام سکھایا اور یہی میسج پہنچایا کہ انسان کو زندگی دی گئی ہے ایک اگزیم کے طور پر اور اگزیم کا ریزلٹ آئے گا انہیں جو کتاب دی گئی وہ کتاب کا نام ہے قرآن قرآن میں اللہ نے وہ پیغام دیا ہے وہ میسج دیا ہے جو انسانوں کے صحیح راستے کے لئے ہیں اور یہ کتاب کی حفاظت کی گیرنٹی اوپر والے کی طرف سے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ 15 آیت نمبر 9 ہم نے اس پیغام کو بھیجا ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کی حفاظت کی گیرنٹی اوپر والے نے خود لی ہے اور اس نے اس کتاب کی حفاظت کیا آج چودہ سو سال ہو گئے قرآن کی کاپی تھوڑی بھی چینج نہیں ہوئی 1400 یوز میں قرآن کی کاپی چینج نہیں ہوئی آج بھی قرآن کی کاپی میوزینز میں ہے اور ایسی کاپیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ٹائم کی لیکن ہر مسلم گھر میں جو کاپی اس کے ساتھ سیم ہے انچینجڈ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں جو میں نے کہا اس کتاب میں دی گئی ہیں اور پیغمبر کی سچائی پیغام کی سچائی سے پتا چلتی ہے ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھگوان کی پوجا کرو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کا جو بنائے ہوا مالک ہے اور یہی پیغام قرآن نے دیا ہے کہ انسانوں کا جو مالک ہے انسانوں کو چاہیے اپنے مالک سے کنیکٹ ہو جائے بس اس کو پہچانے وہ ایک اکیلہ ہے اس کا کوئی بھاگے داری اور پارٹنر نہیں ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ چار آیت نمور فٹی ایٹ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو جوڑ دو اس کے سوا اور کوئی گناہ اور کوئی اپراد جسے چاہے معاف کریں کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا پھاگے دار بنا دیا پالنہار کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا تو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْدِفْتَرَا اِثْمَ نَزِيمَ اس نے سب سے بھیانک گناہ کر دیا بھیانک اپراد کیا تو میں بھائی میں بہنیں جیسے ایک ہوتا ہے قانون گداری کا بھئی زمین کس کی ہے اللہ کی ہے یہ آسمان کس کا ہے اللہ کا ہے یہ ایک ایک دل کی دھڑکن کس کی دیوی ہے یہ پاور کہاں سے آرہا ہے اوپر والے کی طرف سے آرہا ہے سب چیز جب اس کی ہے تو ہم اگر اس کی ساری چیزوں کو لیں اور اسی کا انکار کریں اس کی ساری چیزیں کو لے کر اس کو ہی برا کہیں اس کے ساتھ دوسرے بھاگے داری جوڑیں تو کیا ہمارے لئے گلت ہے نہیں کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہم انسانوں کو کیا ہمیں اس کا انکار کرنا چاہیے اب انسان کیسا ہوتا ہے کہ تین سو چونسٹ دن کھانا ملا یہ نہیں دیکھتا ایک دن نہیں ملا بولتا ہے اس نے دیا نہیں سمجھداری کیا ہے کہ ہمیں جو احسان مل رہے ہیں یہ ایک ایک چیز ایک ایک چیز اس کی دیوئی ہے اب ہم اس کی شکر گزار بنیں ہم اس کے سارے کے سارے یہ اپکاروں کو مان کر اپکار کو مان کر ویسی زندگی بتائیں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہی نہیں ہیں بزنس میں دماغ چلے گا ان کا کام میں دماغ چلے گا کالج میں چلے گا ڈگری لینے میں چلے گا جب اوپر والے کا ٹاپک آتا ہے یہاں سوچ آف کر دیتے ہیں یہاں پہ دماغ کو آف کر دیتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم وہی کریں گے حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ دادا کو کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی ہمیں معلوم پڑی تو ہمیں صحیح چیز معلوم پڑنے کے بعد لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا جی جو بولتے تھے ہم وہی کریں گے اب دادا جی کے زمانے میں اگر یہ مانا جاتا تھا ایسا پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے اس زمانے میں کیا زمین چپٹی تھی کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے اگر آپ کے دادا جی پڑے لکھے نہیں تھے انگوٹا چھاپ تھے تو کیا ہم پڑھتے لکھتے ہیں کیا ہم بچوں کو کالج بھیجتے نہیں بھیجتے ہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ دادا جی کے راستے پر ہوں ہم لوگ تو دھوٹی پہنکے گھومیں گے نہیں کہتے ہیں نا یہ پھر ہم اس میں دھرم کے معاملے میں کیوں اپنے دماغ کو بند کر دیتے ہیں تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے صحیح راستے کے لیے اللہ نے جیسے کئی میسنجرز کو بھیجے اسی پیڑی میں اسی کڑی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری میسنجر ہے انہیں جو پیغام دیا گیا وہی پیغام ہے جو سارے نبیوں کو دیا گیا اور میں آپ کے سانے دعوت رکھ رہا ہوں کہ جو سارے نبیوں کا پیغام ہے اس پر آپ بھی ایمان لائیں میں بھی ایمان لائوں ہم سب اسے مانیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کے ساتھ بھیجا گیا قرآن آج سائنس ایسی کئی چیزیں ڈسکور کیا ہے جو سائنس کو ابھی پچیس پچاس سو سال پہلے معلوم پڑا قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے لکھی ہوئی بہت ساری مثالیں ہیں اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو اگر کوئی انسان صرف صاف دل سے پڑے اور سوچے تو اسے ہلا کر کے صحیح پیغام بتانے والی کتاب ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں بہت سارے مسلم سمجھتے ہیں کہ ہماری بک ہے حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے ہیں تو آپ کے لئے بھی ہے اپنی خود کی کاپی حاصل کریے پڑھئے تھوڑا گوھر کریں اور زندگی کے مقصد کو پہچانیں صحیح بات تو یہ ہے یہ دنیا میں پرکشہ ہے پرکشہ میں صحیح جواب بھی ہوتا ہے غلط جواب بھی ہوتے ہیں اگزیم کے اندر ہوتا ہے select the right answer اب ایک سوال دیا ہے چار جواب ہیں ایک صحیح جواب ہے تین غلط جواب ہیں اب وہ تین غلط جواب بھی وہاں پر ہے تو یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں غلط چیزیں بھی دیکھتی ہیں شراب بھی ہے اچھی چیزیں بھی ہے گندی چیزیں بھی ہے صحیح راستہ بھی ہے صحیح چیز بھی ہے غلط چیز بھی ہے اب ایک انسان کے لئے شروعات جو ہوتی ہے وہ number one اس کے مالک سے connect ہونا ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پولیس پکڑے گیاں غلط کام مت کرو لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط سے بچنا ہے کیونکہ مالک دیکھ رہا ہے اس کے لئے بچنا ہے سب اچھے کام کرنے اس کے لئے کام کرنے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مان لیجئے کہ ایک شخص ہے آفس میں کام کر رہا ہے اس کا ایک باس ہے باس بولتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اسے وہ وہ کرنا ہے لیکن ایک دوسرا عدمی ہے اس کے دس باس ہے دس ایک باس بولتا ہے یہ کرو دوسرا کہتا ہے وہ کرو تیسرا کہتا ہے وہ کرو چوتھا کہتا ہے وہ کرو اسے دس باس کی بات سنی تو یہ دونوں میں کس کے پاس دماغ کی شانتی ہوگی من کی شانتی کسے ملے گی جس کا ایک باس ہے جس کے دس دس باس ہے ظاہر سی بات ہے جس کا ایک باس ہے اب ہم سب گوھر کریں کہ ہم سب کا جو مالک ہے وہ ایک ہی ہے اسی کے کنٹرول میں ہے یہ سرشتری کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ مالک ایک ہے لیکن اگر ایک انسان اپنے لئے دس باس بنا لیتا ہے کہتا ہے میں اس کی پوجا بھی کروں گا اس کی بھی کروں گا اس کی بھی کروں گا اس کی بھی کروں گا کوئی اور ناراض ہو جائے گا کوئی اور کام بگاڑ دیا اور ٹنشن کتنا ہو جائے گا میرے بھائی میرے بہنیں اپنے آپ کو بس اپنے مالک سے کنیک کر لیتے ہیں یہ سب ٹنشن میں لوگوں کے نہیں پڑھتے ہیں کہ اس کو خوش کرو اس کو خوش کرو اس کو خوش کرو ایک مالک خوش ہو گیا تو ہمارا کام بن گیا اور وہ ناراض ہے تو کام بن کے بھی کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا سنبند اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہے وہ کہتا ہے ادھو نہیں استجب لکھو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا انسانوں سے مانگتے ہیں نا انہیں برا لگتا ہے ارے بار 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 مانگتے رہتے ہو لیکن اوپر والے کا معاملہ ایسا ہے کہ اسے مانگتے ہیں نا اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اسے مانگتا ہے ایک انسان تو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے تمہیں بھائی امی بہنیں محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی انسان جس کی انسان کی سچائی اس کی زندگی میں دکھتی ہے ایک ایسا انسان جس کو سب لوگ یہ کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے سچے ہیں امانتدار ہیں بھروسہ تھا ان کا ان پر اور یہ انسان سکولر نہیں تھے کوئی کوئی جینئس نہیں تھے لیکن انہوں نے لیکن انہیں اوپر والے نے چنا اور ان کے پاس فرشتے جبریل وہ کتاب لے کر آیا ایک ایسے انسان کے پاس جنہیں لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا تھا لیکن اللہ نے ایسے انسان کو چنا تھا کہ انسانوں کو ڈاؤٹ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے ایک ایسا انسان جس کی سچائی اس کی پوری کیریکٹر اس کی پوری زندگی دیکھتی ہے اور وہ انسان کو اوپر والے نے سارے انسانوں کے لئے چنا تاکہ وہ صحیح پیغام کو پہنچائے انہوں نے وہ زندگی جی جو مثالی زندگی تھی اور وہ باتیں ہم تک جو پہنچی جو قرآن کتاب آج ہم تک پہنچی اور اوپر والے کے بارے میں جو باتیں ہم تک پہنچی اب ہم سب کو پہچاننا ہے کہ زندگی کے ایکزیم کو سمجھیں اور زندگی میں پاس ہونے والے لوگوں میں بنیں بہت سائے لوگ ہیں فیل ہونے والے بس دنیا کے اکثر انسان تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ہی کرنا چاہیے کہ اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے آقل اور دماغ کے حساب سے نہیں چلنا ہے ہمیں بس زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ بولتے ہیں نا زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں ارے بھائی ایک زمانے میں سب لوگ بولتے تھے زمین چپٹی ہے زیادہ لوگ بولتے تھے تو تب ہی زمین چپٹی تھی کیا نہیں اگر زیادہ لوگ مل کر دو اور دو پانچ بولے تو کیا اس سے ہی ہو جائے گا نہیں تو ہم یہ زیادہ اور کم کے فیصلہ کبھی نہ کریں ہم یہ فیصلہ کریں سچ کیا ہے ہمارے مالک کے بارے میں سچائی کیا ہے ہماری زندگی کے بارے میں سچائی کیا ہے وہ سچائی کو جان کر اس پر ایمان لانا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اس کے مطابق زندگی بتائیں گے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ جو کر رہے ہو وہ کرو زندگی میں کچھ نکل کر کے جنگل میں جانے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ذرا یہ گوھر کریے کہ میرا مالک ہے بنانے والا ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی بھاگے داری شریک نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور ہماری ساری عبادت پوجہ اپاسنا بندگی صرف اسی کے لئے ہونی چیئے اور اس نے انسانوں میں سے انسانوں کو چنا پیغمبروں کو بھیجا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا انہیں ایک کتاب دی قرآن جس کی حفاظت اس نے کی ہے جو آج سارے انسانوں کے لئے ہے اور ہمارے لئے بھی ہے اور جس کتاب میں زندگی کی سچائی دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی پرکشہ ہے اور اوپر والا جس نے ہمیں پہلی بار بنایا وہ ہمیں پھر سے بنائے گا دھرتی مرنے کے بعد بارش کے زمانے میں کیا ہوتا ہے پوری زندہ ہو جاتی ہے جس نے اس دھرتی کو مرنے کے بعد زندہ کیا کیا وہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا سب کو زندہ ہونا پڑے گا جس نے پہلی بار بنایا وہ پھر سے بنائے گا اور ریزلٹ آنے والا ہے اب آخر میں سوال آپ کے سامنے ہے کہ یہ چھوٹا سا پیغام جو آپ کے سامنے ہے دو باتیں صرف دو باتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق پوجہ کے لائق اپاسنا کے لائق سوائے ایک اللہ کے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اگر یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آپ اس بات کو سمجھ کر سچے دل سے سویکار کر کے اپنی زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ بات کو آپ کہہ دیں تو اوپر والے کی نظروں میں آپ بن جائیں گے مسلم اور مسلم کون ہے میں آپ کو بتاؤں مسلم ورڈ سلم سے آتا ہے جس کا مطلب ہے سبمشن مطلب اپنی مرضی اپنی اچھا کو سبمیٹ کرنا سرنڈر کرنا جھکا دینا اپنی مالک کی اچھا کے سامنے ایک ایسا شخص جو اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کرتا ہے اسے ایرابک زبان میں مسلم کہتے ہیں تو بہت سارے مسلم ہیں جو ریال بانے میں مسلم ہے یا نہیں وہ اوپر والا جانتا ہے لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ چیز کے بارے میں سوچو قرآن کو پڑو آپ کی بک ہے پڑیے آپ کے لئے مسج آیا ہے گوھر کریے اور جس دن سمجھ میں آ گیا تو اس دن اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے سچے رسول اور یہ جس دن آپ کہہ دیں گے اس دن آپ کی زندگی کی ایک جیسے فرش نئی شروعات ہو جائے گی پچھلی زندگی کے جو اپراد اور گلتیاں کمیاں جو رہی ہوگی جو نہیں پتا چلا ہوگا اس کے بارے میں احساس کے ساتھ ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے سچے طور پر زبان سے تو اس کا ایک سٹیٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پورا صاف ہوتا ہے کوئی گناہ کا بوجھ لیکن ہی پیدا ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے یہ موقع آپ کے سامنے ہے اور یہ جو بات آپ تک پہنچی یہ صرف اوپر والے کے احسان سے پہنچی دیکھی میرے بھائی میرے بہنیں بہت سارے انسان ہیں جن کو یہ سب باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا جو دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہے ایسے بزی ہے کہ ان کے آس ٹائم ہی نہیں لیکن آپ تک یہ میسج پہنچا ہے تو آپ اس چیز کو نگلیک نہ کریں اس چیز کو چھوڑ کر زندگی نہ بتائیں اس چیز کے مطابق بتائیں اور صحیح بات سمجھ میں آ گئی نا تو دنیا کی انسانوں کے لیے سچائی کو کبھی مت چھوڑنا کیونکہ فائنلی مرنے والے تو ہم اکیلے ہیں اور دنیا کی سب چیزیں ہیں یہیں پہ چھوڑ کر آئیں گے یہ سماج معاشرہ سوسائٹی یہ سب یہیں پہ رہنے والے ہیں ہم اکیلے جائیں گے اوپر والے کے سامنے جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے نا خالی ہاتھ کھڑے رہنا ہے وہ ٹائم پہ جو چیز کام آئے گی وہ ہمارا ایمان ہے جو سارے نبیوں کا راستہ ہے جو سارے نبیوں پر ہمیں ایمان لانا ہے ساتھ ساتھ میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ویجیوی کتاب اس پر ایمان لانا ہے اور سچے دل سے کہہ دینا ہے میں آپ کو دعوت دے سکتا ہوں فیصلہ تو آپ کا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جوٹی چیز وقتی طور پر اچھی لگتی ہے لیکن فائنلی دم توڑنے والی ہے سچائی ہے جو لانگ رن میں کام آئے گی جو ہمیں سچے راستے میں وہ سٹیج پر کام آئے گی جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے جب پرکشاہ ختم ہو جائے گی اوپر والے سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ کو مجھے ہم سب کو صرف سچائی کو مان کر پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بتانے کی توفیق دے اور اس راستے کو قبول کر کے اس پر جنگ نہیں کی ہمیں توفیق دے جزاکاللہ خیر آپ نے بات سنی ضرور گوھر کریے گا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين